ایون فیلڈ اور الازیزیہ ریفرنسز میں حفاظتی زمانت نواز شریف کی درخواست پر اسلامباد ہائکڈ نے نیپ سے کل جواب مانگ لیا آزم نظیر تارر بولے نواز شریف 21 اکتوبر کو اسلامباد آ رہے ہیں فیشی کے لیے حفاظتی زمانت دی جائے نیپ پروسیکیوٹر بولے اگر کوئی ملزیم آنا چاہتا ہے تو ہمیں اتراز نہیں نواز شریف نے درخواست میں موقف اپنایا کہ غیر جمہوری قوتوں نے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا اداروں کے ذریعہ قانون ہمارے خلاف بطور ہتھیار استعمال ہوا آمیر اور مخالفین نے مجھے اور میری فیملی کو حدف بنایا نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی چینی ہمنصب لی چانگ سے ملاقات عالی سطح کے رابطوں کو مزید مستحکم بنانے پر اتفاق تعلیم، سیاست، معیشت اور ثقافتی شعبوں میں تعلقات بڑھانے پر گفتگو سی پیک میں دیگر ممالک اور شراکداروں کا خیر مقدم کریں گے ٹرانسپورٹیشن، توانائی، ڈیجیٹل تفریق کے خاتمے کے لیے عالمی سرمایہ کاری ضروری ہے انوار الحق کاکڑ کا تقریب سے خطاب اسرائیلی فوج نے غزہ میں درندگی کی انتہا کر دی الاہلی ہسپتال پر امریکی ساختہ بڑا بوم گرا دیا آٹھ سو سے زائد فلسطینی شہید سینکڑو زخمی ہر طرف قیامت سغرہ کے مناظر غزہ ہیلتھ منسٹری کے ترجمان کی لاشوں کے درمیان پریس کانفرنس عالمی زمیر جھنجوڑنے کی کوششیں سہونی تیاروں کی جبالیہ میں بھی پناہ غزین کیمپر بمباری انتالیس فلسطینی شہید بیکری کو بھی نشانہ بنایا گیا گیارہ روز میں شہید فلسطینیوں کی تعداد تین ہزار آٹھ سو سے تجاوز کر گئی گیارہ ہزار سے زائد زخمی امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی میں حد سے آگے بڑھ گیا صدر جو بائیڈن قاتل کو تھپکی دینے طلبی پہنچ گئے فلسطینیوں کا خون بہانے والے نیتن یاہو کو گلے لگایا مشترکہ پریس کانفرنس میں دھول جھونکنے کی کوشش کی اسپتال پر حملے کو بم دھما کا قرار دے دیا ذمہ داری بھی فلسطینیوں پر ڈال دی اسرائیلی جارہیت پر اوائیسی کی ہنگامی بیٹھک غزہ کی کشیدہ صورتحال پر دبادلہ خیال پاکستان اسپتال پر حملہ غیر انسانی فیل قرار دے دیا نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ بولے جنگ میں اسپتالوں اور عملے کو تحفظ حاصل ہوتا ہے حملے کا دفاع نہیں کیا جا سکتا عالمی برادری اسرائیلی کاروائیاں روکنے کے لیے فوری حرکت میں آئے ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کی جانب ایک اور قدم ہتھیاروں کے نظام ابابیل کا کامیاب تجربہ آزمائشی پرواز میں نئے ڈیزائن اور تقنیقی پیرامیٹرز جانچے گئے چیرمن جائنٹ چیف ساف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشات کی کامیاب تجربے پر عملے کو شاباش اور گرتے ڈالر کو ریورس گیر لگ گیا اوپن مارکٹ میں چار روپے مہنگا دو سو اکیاسی روپے میں ٹریڈنگ انٹر بینک میں بھی امریکی کرنسی کے قدر میں تین روپے ستانوے پیسے اضافہ دو سو اکیاسی روپے پر آ گیا سونا بھی مہنگا فی تولہ چھ ہزار چار سو روپے بڑھ کر دو لاک چھ ہزار پانچ سو روپے کا ہو گیا موسیقی